اللہ جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے سور بقرہ آیت نمبر 213 تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا اس وقت بھی دنیا کے اندر اختلافات اور دنیا شرق و قفر کے ادھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ کہتا تھا اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور فرمایا اتبعو ما انزل علیکم من ربکم کہے لوگو تمہاری طرف جو تمہارے رب نے نادل فرمائی ہے اس کی اتباع کرو وَلَا تَتْتَبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو قَلِيلًا مَا تَذَكْرُونَ تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو وہ شریعت جس کی پیروی کا ہمیں حکم ملا ہے وہ کونسی شریعت ہے وہ دین اسلام ہے اللہ رب العزت نے جسے کامل و مکمل فرمایا اللہ نے فرمایا اِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام وہ شریعت وہ شریعت کا نام کیا ہے اسلام جو اللہ کا پسند دیتا دین اللہ نے فرمایا سورہ عال عمران آیت نمبر ونیس اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو آئے میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا اپنی نعمت کو پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین ہم نے پسند کر لیا وہ اسلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگو میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ کونسی دونوں چیزیں ہیں کتاب اللہ و سنت نبیہی اللہ کی جتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے یہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ناقص رہا یا مکمل ہو گیا بولو یہ دین مکمل ہو گیا ہے قرآن اور حدیث مکمل اور محفوظ ہیں اور الحمدللہ آج تک موجود ہیں اب اس دین میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فاوردن جو ہمارے لائے ہوئے دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے وہ کون ہے مردود ہے لیکن افسوس صد افسوس امت مسلمہ میں سابقہ امتوں کی طرح جس طرح سابقہ امتوں میں کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے دین کو بگانا اپنی نبیوں کے دین کو ایسے ہی اس امت کے اندر بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن و سنت کے نام پر ملاوٹیں شروع کریں اور انہوں نے اقوال و رجال لوگوں کے اقوال اور قیاس اور فترے کو مذاہب کا نام دے کر امت کے اندر رائش کیا اور دین اسلام کے مقابلے میں ان فتحوں اور مسئلوں کی زیادہ اہمیت دی اور اس طرح اس امت کی اکثریت کو بھی ظلالت و گمراہی کے اندر لے جا کر ڈبو دیا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ اللہ دین الخالص خبردار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ خالص دین اصلی دین اللہ کے لئے ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اللہ نے فرمایا اور یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہے جو اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالی اسے قبول نہیں فرمائے گا وہوہ فی الاخرہ من الخاسرین اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بے سنتی و سنتی الخلفائر راجدین المہدین اے دنیا کے لوگو تمہارے لئے میری سنت پکڑنا لازم ہے اور خلفائر راجدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پکڑنا لازم ہے و ایاکم و محدثات الامور و ایاکم و محدثات الامور اور اے لوگو نئے کاموں سے دین کے اندر نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے بچنا کیوں اس لیے کہ کل محدثت بدا ہر بدات گمراہی ہے اور ایک روایت میں ہے و کل بدت دلالہ و کل دلالت فی النار اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے چنانچہ میرے عزیزوں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اے نبی کی امت کے لوگو اے میرے دوستوں اور بھائیوں اے میری اسلامی ماں اور بہنوں غور سے میری بات کو سنو کہ مرنے سے پہلے موت آنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لو اس بات کو جانچ لو اس بات کی تفتیش کر لو کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اسلام جو کی صرف قرآن و حدیث میں مکمر محفوظ ہیں کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منمانی آپ کی مرضی کی ضرورت نہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے وہ عبادت پسند ہے وہ منحج اور وہ طریقہ وہ عقیدہ اور وہ نماز وہ بندگی پسند ہے جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کر کے بتلایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کو وہی طریقہ وہی عبادت وہی منحج وہی دین پسند ہے اس کے عرابہ کوئی دین پسند نہیں ہے تو یہ غور کر لو سوچ لو کہ کیا تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں لکھی گئی کہی گئی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہو یا لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہو یہ بات ضروری ہے تحقیق کر لو کیونکہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں یہ دعوت ہے ہماری اور یہ ہمارا پیغام ہے جو ہم اتمام حجت کے طور پر آپ تک پہنچا رہے ہیں اب ذرا ہم اس نقلی بہشتی زیور کی طرف آتے ہیں اور حضرت مولانا شعف علی صاحب ثانوی کی تعلیمات کے متعلق ذرا دو تین باتیں دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین کے تعلق سے کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں مولانا محمد الیاس اللہ ذیلہ آتی منہو اللہ الیاس وہ فرماتے ہیں وہ اور مولانا نومانی صاحب لکنو کے انہوں نے اپنی کتاب ملفوزات الیاس کے اندر صفحہ اٹھاون چھپن ورہتر پچھتر کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بنیاد موسیس اور بانی ہیں وہ کہتے تھے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا کام کیا ہے بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقے تبلیغ میرا ہو تعلیم اے میرے تبلیغی جماعت کے بھائیو جس تعلیم کو لے کے تم نگر نگر چلت بھرت کر رہے ہو یہ تعلیم مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ تھانہ بھمن کے اندر مولانا اشرف علیہ صاحب تھانوی کی مولانا الیاس جو اس جماعت کے بانی ہیں وہ فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے تعلیم ان کی ہو اور طریقے تبلیغ میرا ہو یعنی یہ طریقے تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے اس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے ارے ہم نبی کی تعلیم کے لیے مر رہے ہیں اور یہ اشرف علیہ صاحب تھانوی کی تعلیم کے لیے اتنی بڑی جماعت نکال دین ہونے اسی تعلیم قام کرنے کے لیے اتنی بڑی جماعت نکال دین ہونے کہتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون آج کل پھیلایا جائے مولانا الیاس فرماتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون پھیلایا جائے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بتلایا جائے لوگوں کو کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق بڑھانے حضرت کی برکتوں سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی حضرت کی ترقیہ درجات کی حضرت کی ترقیہ درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت کی روح کی مسررتوں کو بڑھانے کا سب سے عالی اور محکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایت پر ہدایات پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے میں ہی سمجھ آئی آپ لوگ بولو سمجھ آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے زور سے بولو تاکہ میرا حوصلہ بڑھے کہ میں جو بات آپ دعوی ایک لفظ کی ادھر ادھر کہت پھر نہیں یہ ملفوزات الیاس مولانا نومانی صاحب معلوم ہے کیا نا مولانا منظور احمد نومانی اسی طرح بانی جماعت کی اس خواہش اور حکم پر عراقین تبلیغی جماعت پورا پورا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں اور توفیق ادا فرمائے بولو آمین بولو آمین اور ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کی نشروشات کی توفیق ادا فرمائے آمین قسمت قسمت کی بات ہے بھائی ہے کی نہیں قسمت قسمت کی بات ایک آدمی کسی کے ہاں مہمان ہوا تو وہ ذاتحاز بچارہ اس کو لوکری تھی پائلٹ کی پائلٹ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ہالٹ بنے ہوتے ہیں ٹرینوں کے بڑے بڑے اسٹیشنوں کے ٹرینوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہالٹ بنے ہوتے ہیں وہ ایک چراغ لے کے رات کو یا دن میں ہری اور لال جھنڈی لے کے کھڑا رہتا ہے ہے کی نہیں جب ٹرین گزرتی ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ جھنڈی ہری دکھا دے ٹرین گزرتی ہے اس کی کوئی ویلو ہوتی ہے وہ اپنے ٹائم پہ آتا ہے ٹرین کی اور دکھا جائے اتفاق سے ایک مہمان اس کے ہایا اب وہ بچارہ غریب آدمی تھا اس کو تو کچھ ضرور اس کو وہ نہیں تھا کہ مطلب اب کیا مہمان کے سامنے اپنی بڑھ کرے تو اسے مہمان نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہو کہاں کہ میں بہت بڑی نوکری کرتا ہوں کہاں کیا نوکری کرتے ہو کہاں میں بڑی بڑی ٹرینیں چاہوں جہاں چاہوں روک دو شیشوں پہ رکھتی ہے بخیہ پچاسوں سیکلوں انسٹیشن چھوڑ دیتی کہاں ہاں کہاں چھوٹے سے ہالٹ پر جہاں کمی کوئی لوکل ٹرین بھی نہیں رکھتی یہاں بھی روک سکتے ہو بولے یہاں بھی روک سکتے کل دیکھ لینا اب چنانچ اپنے مہمان کے سامنے فخر ثابت کرنے کے لیے وہ گیا